ہیلو نمستے آداب سستے اکال کیسے ہیں آپ سواگت ہے آپ سب کا سیکریٹ دنیا میں جیسے ہی آپ دادا یا دادی شب سنتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے شاید آپ کی دماغ میں سفید والوں والے بڑھے آدمی یا عورت کی ایک تصویر آتی ہوگی بزرگ لوگ کیا کرتے ہیں یا تو اپنا سارا دن گھر پر بیٹھے بیٹھے کروس ورڈ سال کرتے رہتے ہیں یا ٹی بی دیکھتے رہتے ہیں یا پیڑ پودوں کی دیکھ ریک میں اپنا سمیں بتا دیتے ہیں اوہ ساری ایک کام اور ہے اپنے گرینڈ چھلڑن کا ویٹ کرنا کیونکہ انہیں سمارٹ فون چلانا نہیں آتا اور جب وہ سکول سے آئیں گے تب ہی وہ سمارٹ فون یوز کر پائیں گے لیکن ان سب کے وپری چکت کر دیں گے آج کے ہمارے ینگ اول ڈیز ڈی بی کرال ڈی بی کرال پچھلے پیتیس سالوں سے فٹنس کے لیے کام کر رہی ہیں ہے نا یہ شاندار آپ کو یہ اور بھی حیرت انگیز لگے گا جب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈاو بی کی عمر ہے 63 سال کیا یہ کسی بھی انگل سے بچوں کی دادی لگتی ہے نہیں نا ویسے ڈاو بی کرال صرف اسپوس لبر ہی نہیں ہے یہ نیشنل اکیڈمی آف اسپوس میڈیسن سے سرٹیفائیڈ پرسنل ٹرینر اور ریٹائیڈ کمپیٹیٹیو باڈی ویلڈر بھی ہے 1985 سے 1993 کے بیچ میں کئی کمیشنز میں انہوں نے موڈلنگ بھی کی میکزین میں چھپنے والے ان کمیشنز نے ڈی بی کو کافی نام دیا نیٹ فلکس کی ایک ڈاکومنٹری میں بھی انہوں نے کام کیا ہے تین بار کی پی وی آر ورلڈ چیمپئن سیلوینو ایلویس کی پرسنل ٹرینر رہی ڈی بی آج کئی لوگوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں دیکھئے کیا شاندار کتنی کانفیڈنٹ اور کتنی فلیکسبل ہیں یہ دادی ماں آج بھی ان میں آزمان اور زمین کو ایک کرنے کی طاقت ہے اور انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا عمر بھی نہیں لیناز لیناز کہتی ہے کہ سکیٹ بورڈ کا سفر شروع کرنے کا کوئی وقت یا کوئی عمر نہیں ہوتی ہیلسن کی کی لیناز سیلمی کی عمر ساٹھ سے زیادہ ہے لیکن آج بھی وہ کسی بھی مانیتہ کو توڑنے کا دم خم رکھتی ہیں سکیٹ بورڈ کا سفر سیمی نے تب شروع کیا جب وہ ستاون سال کی تھی پہلے وہ سویمنگ کے لیے اولمپک سٹیڈیم تک سائیکل سے جاتی تھی لیکن بعد میں اس ڈر سے کہ کوئی سائیکل چوری نہ کر لے وہ ایک لمبا بورڈ لے آئی وہ اسے بڑے آرام سے اپنے سٹور روم میں رکھ سکتی تھی یعنی اب چوری کی نو فکر بعد میں وہ ایک سکیٹ بورڈ لے آئی اور دھیرے دھیرے ان کا پیار سکیٹ بورڈ کی طرف بڑھنے لگا لینا سوچتی ہے کہ سکیٹ بورڈ سیکھنا شروع کرنے کے لیے ایک سٹ کی عمر بلکل صحیح عمر ہے وہ سوچتی ہے کہ چونکہ اب وہ ریٹائر ہیں تو ان کے پاس اپنے سپنوں کو جینے کی زیادہ آزادی ہے زیادہ سمجھ ہے اور اپنی سکلز کو نکھارنے کے لیے اب وہ زیادہ سمجھ دے پائیں گی کئی ٹینیجرز ان پر ہستے ہیں لیکن اسکیٹ پاک میں آنے والے ادھک تر لوگ لینا کے جوش اور جنون کی تاریفی کرتے ہیں ویسے عجیب و غریب شوق میں انہیں صرف اسکیٹ بورڈنگ کا ہی شوق نہیں سیلمی ایکروبیٹکس اسنو بورڈنگ بھی کرتی ہیں اور کافی سالوں سے وہ سرفنگ بھی کر رہی ہیں سلائی بنائی کے علاوہ انہوں نے آج کل گریفٹی بنانی بھی شروع کر دی ہے ریچرڈ لککیز ریچرڈ لککیز کو دنیا کا سب سے بڑا آم ریسلر ہونے کا خطاب ملا ہوا ہے اور ہو بھی کیوں نہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے لمبائی 190 سنٹی میٹر اور وزن 140 کلو گرام ریچرڈ کئی بار ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں اور ایک پروفیشنل فائٹر ہیں اس عدبت مانو نے اپنی دا راک کے نام سے پہچان بنائی اور من آف سٹیل بھی یہی ہیں یعنی گنگا دری شکتیمان ہے ریچرڈ کی عمر 62 سال ہے لیکن عمر کبھی بھی باڈی شپ سے جیت نہیں پائی آم ریسلنگ کے لیے ایک دم پوفیکٹ ان کے وائٹ شولڈرز پاورفول آرمز اور وائٹ پارمز انہیں ایک اچھا کھلاڑی بناتے ہیں 1974 میں انہوں نے آم ریسلنگ شروع کری اور 1978 میں ایک ورلڈ چیمپئنشپ WPA میں انہوں نے سیکنڈ رینک حاصل کی کچھ اور جیتوں کے بعد ریچرڈ نے WCW کے ساتھ پروفیشنل ریسلر بننے کے لیے کانٹریکٹ بھی سائن کیا لیکن انہوں نے جلد ہی اپنا کھیل چھوڑ دیا کیونکہ کمپنی نے انہیں جیپین بھیج دیا یعنی ان کے پروفار سے کافی دور انہوں نے آم ریسلنگ چھوڑ دی لیکن بڑتی عمر کے ساتھ 2007 میں پھر شاندار واپسی کی ان کے کریئر میں وکٹریز زیادہ تھی اور ہار ڈیلیس پرائیس 80 سال سے بھی زیادہ عمر ہے ڈیلیس کی لیکن ہم عمر اپنے ساتھیوں سے بہت الگ ہیں دکھنے میں وہ شاید ایک ریٹائر ٹیچر لگیں جو کی وہ ہیں لیکن ڈیلی کی ایک ہوبی ہے جو لوگوں کو دانت و تلے انگلیاں دبانے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ ہے پلین سے جمپ مارنے کی ہوبی سننے میں عجیب لگے لیکن اس بہادور ویل سمیلا نے اپنے جیون کی پہلی جمپ ماری تھی جب وہ 54 سال کی تھی اور تب سے آج تک انہوں نے 11309 بار ایسی چھلانگ مار لی ہے اس عمروں میں بھی ڈیلیز کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کسی بھی حال میں رکنے والی نہیں ہے ایسی چوکم باری چھلانگیں مارنا ان کا شوق ماتر ہے اور انہیں ایسا کرنے میں بہت مزاتا ہے لیکن اپنی پہلی جمپ سے پہلے وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور انہیں لگا کہ شاید وہ پلین سے چھلانگ تو ماریں گی لیکن نیچے آنے کی جگہ سیدھے سب سے اوپر پہنچ جائیں گی لیکن کچھ ہی پلوں بعد انہیں احساس ہو گیا کہ وہ تو اڑ رہی ہیں اور آج وہ اس حیرت انگیز اور جوکم بری ہوبی کے بینا نہیں رہ سکتی لیکن ڈیلیز صرف ایک سکائی ڈائیور نہیں ہے وہ ایکروبیٹکس اور فری اسٹائل کی سپیشلسٹ ہیں حالانکہ وہ اسی پار ہیں لیکن پھر بھی انہیں ایسا کرنے میں کوئی دکت یا حیرانی نہیں ہوتی ان کا مشن ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بزرگوں کو ان کے پیشن کو فالو کرنے کی پریڑنا دے پائیں وہ کہتی ہیں کل بھی زندہ تھے آج بھی ہیں اور آخری سانس تک زندہ رہیں گے ویتنا مول کے کلیفورنیا باڈی ویلڈا روشی واقعی میں ریال لائف مانسٹر ہیں فیموس انیمیشن کریکٹر ڈریگن بال زیٹ سے ان کا چہرہ کافی میل کھاتا ہے گٹھیلے شریر والے لی کو دیکھ کر ان کی عمر کا اندازہ لگانا ناممکن ہے حالانکہ وہ پچاس پار ہیں لیکن پھر بھی ان کی باڈی ایک چوبیس سال کے نوجوان سے زیادہ شیپ میں ہے سولہ سال کی عمر میں یو ایسے شفٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایک نیل سالون میں نوکری کی اور کچھ سالوں میں وہاں کے مالک بن گئے لیکن باڈی بیلڈنگ ہمیشہ صحیح ان کا پیشن تھا اور آج بھی ہے مک ایوز انیاسی ورشی مک شاید دنیا کے سب سے بہترین سائیکلسٹ ہیں یا شاید سب سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ سائیکلسٹ ان کی وائیو کی مطابق مک کی عمر چاہے بڑھ رہی ہو لیکن سائیکلنگ کرنے کا ان کا جنون کم نہیں ہوا آپ انہیں دن بھر مت روکیے تو وہ دن بھر بھی پیڈلنگ کر سکتے ہیں مک سال کے بارہ مہینے سائیکلنگ کرتے ہیں اور اس کے بینا ان کا جینا شاید ناممکن ہے مک کے ساتھ کے کچھ لوگ شاید بات بھی نہیں کر پاتے چل بھی نہیں سکتے یا کچھ تو شاید اوپر ہی پہنچ گئے ہوں گے لیکن مک ان سب سے الگ ہیں جو لوگ اس بزرگ سائیکلسٹ کو جانتے ہیں وہ ان کی ویل پار اور پیشن کی تعریف کرتے نہیں تھکتے لیکن ان کا شریر اتنا گٹھیلہ نہیں ہے جتنا کی ہم نے پہلے والے ویڈیو میں دیکھا تھا جو آن رویکس شاید ویسے ہی باڈی بلڈر ہیں اپنے پورے شریر پر ٹیٹوز بنوانے والے پچپن سال کے اس اول ڈچ مین کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کافی کھونکار اور ڈراؤنے ہیں لیکن اصل میں ہی کافی سب ہیں مینٹل ڈس آرڈر والے لوگوں کو یہ ٹرین کرتے ہیں یہ تب شروع ہوا جب انہیں پیار میں چوڑ لگی اور تب بائک پر انہوں نے پورے دیش کا سفر کیا راستے میں انہوں نے وہاں ٹریننگ دینا شروع کر دی پچاس کے ہوتے ہوتے یہ ایک ایتھلیٹ بن گئے نہ تو ان کی عمر اور نہ ہی ان کو ملا دھوکہ ان کے جذبے اور جنون کو کم کر پایا اس ڈچ وائکنگ کی وائف بھی ان کی ساری ہوبیز میں برابر شریک ہوتی ہیں پھر وہ چاہے ٹیٹوز ہی کیوں نہ ہو جان کی کوشش ہے کہ سپوس کو اور پاپلر بنایا جائے تاکہ لوگ فٹ رہ سکیں لیکن یہ اکیلے ہی نہیں ہیں جو اتنے پاپلر ہیں ایک ایسے ہی شخص ہیں پتنی کے اچانک گزر جانے کے بعد ڈیویڈ نے سوچا کہ وہ اپنا ہر دن ایسے جییں گے جیسے یہ ان کی لائف کا آخری دن ہو جو بزرگوں کے لیے تو چھوڑو جوانوں کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے اپنی پتنی کے گزر جانے کے تین سال تک ڈیویڈ نے اپنا سارا سمائے سکائنگ سرفنگ وینڈ سرفنگ اور کائٹ بورڈنگ کو دیا جو انگلینڈ کے فیرم کے کسی گارڈن میں واک کرنے جتنا آسان تو کتہ ہی نہیں تھا ڈیویڈ کو پتا ہے کہ اب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی کی پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ہر دن کو جینا چاہتے ہیں اور ہر دن کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے جیون میں نہیں کیا اس ویڈیو کو ہم نے تب شوٹ کیا تھا جب ڈیویڈ ستتر سال کے تھے سیونٹی سیون سال میں ڈیویڈ کسی عام پینشنر کی طرح ہی دیکھتے ہیں لیکن جب آپ انہیں پانی پر دیکھیں گے تو یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ وہی سیونٹی سیون یارز کا بزرگ ہے ون نائنٹی ون سنٹی میٹر لمبے اور ایٹی ایٹ سے نائنٹی تھری کلو گرامز وزنی ہیلمٹ کو دیکھتے ہی آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ یہ اپنی عمر کے سب سے تیار باڈی بلڈر ہیں ان کا نام نائنٹین سکسی نائن میں ہوا جب یہ بارہ سال کے تھے تو بہت دبلے پتلے تھے دوسرے بچے نے پریشان کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے تیار کیا کہ وہ اپنی لائف بدل دیں گے اور سٹرانگ بنیں گے پچیس کے جی باٹل سے شروع کی ہوئی ٹریننگ آج اتنا لمبا سفر تیار کر کے آئی ہے وہ ہمیشہ ایک موڈل اور باڈی بلڈر بننا چاہتے تھے سولہ سال کی عمر میں انہوں نے جیمنگ شروع کی اور اسٹیبل بتاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی سٹیروائٹس نہیں لیے لیکن یہ شیپ انہیں ملا پروپر ٹریننگ اور ڈائیٹ کے کارن پورے ہفتے کی ٹریننگ پلان کر کے بیکچس، لیکس، آمز، ایپس سب کو سٹرانگ بناتے ہیں ایک دن وہ صرف کارڈیو کرتے ہیں آج ان کے بچپن کی کڑوی یادیں ساتھ نہیں ہیں اور ان کا جیون فٹنس کے دیوانے ینگسٹرز کے لیے ایک پرینڈہ ہے پچاس کے ہونے کے بعد بھی ٹریننگ نے انہیں ہیپی اور ہیلدھی رکھا ہوا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سیکریٹ دنیا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you very much